موسیقی 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 تو اس کے حوالے سے کافی پروگرامات کیے مختلف شہروں میں جا کر پاکستان کے اور غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا بہت اچھا لگا اچھا رہا رمضان جیسے بیساکی کا میلا اور بہت ساری چیزیں ہم نے کی رمضان کے اندر تو بہت اچھا رہا اور بہت منصروفیت رہی وقت کم دے سکا اپنے شہر کرایچی کو اس کے لیے معذرت خواہوں کرایچی والوں سے اور اپنے ہلکے والوں سے اچھا لیکن میرے خواہد سے اسیملی بھی سیشن میں رہی بڑا گہمہ گہمی بھی بڑی تھی اچھا پولٹیشنز اور اداکار کیا عید مختلف طریقے سے مناتے ہیں نہیں کیوں ہمیں کیا ہے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کیا ہے نہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے اکثر یہ سنائے جیسے ہمیں لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ شاید اس دن بھی ٹی وی کرتے ہیں اس دن بھی خبر کرتے ہیں دنوں اور اداکار دونوں ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں دونوں ایک ہی ہیں دیکھئے میرا تو میں دونوں ہی اداکاری ہیں دونوں ہی اداکاری ہیں دونوں ہی بات ہے کہ میں تو اتفاق سے اداکارا بھی ہوں یہ ان کو کیسے بتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں نا کہ ہم سب اداکاری ہی کر رہے ہیں سٹیج اپنا الگ الگ بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اداکاری کر رہے ہیں اداکاری کر رہے ہیں اچھی اداکاری کریں گے تو کام سے داد پائیں گے صحیح بات ہے کام خوش ہوگی اور نہیں کریں گے تو پھر یہ سلیم کا ہوگی اس لیے کہتے ہیں کہ پرفارمنس بیس ہے سب کچھ تو ان کا سیریل آج کل کیسے لگ رہے ہیں برا سیریل کرنے پر ہمیں وہ سننے کو ملتا ہے بتائیں نا یہ سیریل کیسے چل گیا ایک دفعہ بری ایکٹنگ کی تھی بہت سننے کو ملا مجھے نہیں آپ کو نہیں کہہ رہی ہیں نہیں آپ مجھے نہ کہیں اور وہ اصل میں پتا ہے کہ ماضی کا ایکسپریئنس پتاتا ہے نا جی جی بالکل صحیح کہتا ہے ہم ماضی میں کیوں رہتے ہیں ہم ار وقت ماضی میں ہی رہتے ہیں ہمیں مستقبل کی فکر ہے حال کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے حال سے تو بے حال ہوگئے ماضی کے تجربے کی روشنی میں حال اور مستقبل کو بہتر کریں سیاستدانوں کا ویسے میں نے دیکھا کہ وہ حال اور مستقبل کی وجہ ہے ماضی سے جڑے رہتے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں مادرت خوانہ لہجہ ہوتا ہے ماضی کو ضرور ساتھ ساتھ غفیرتے رہتے ہیں حالکہ ان کے نظر حال پر مستقبل کو نہیں جائے اگر ساتھ نہیں رکھیں گے تو ہمارا حال اور مستقبل کیسے سیف ہو ماضی کی عظیم جو ہمارے کارنامیں ہیں میں پوزیٹیف کارناموں کے بات کر رہا ہوں وہ تو ہمارے لئے کے انسپریشنل فورس بنتے ہیں ہمیشہ ماضی سے ہم جڑے میں نہیں رہیں گے تو مستقبل اور حال بھی ہمارا بہتر نہیں اصل میں ہو کیا گیا مسلم صاحب کے ہرمیشہ ہیروز جو ہوتے ہیں وہ ماضی کے ہوتے ہیں ہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ ماضی ماضی کے ہیروز یہ بات بہت دور ترک جائے گی اس میں بڑی بڑی کہہ رہا ہے سنتالیس کے شروع اور سنتالیس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا کہ شاید یہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کی بات ہے ماضی تھوڑی انہوں نے اپنے بیان کی بضاحت کر دی ہے اس کو تو ہم ماضی مانتے نہیں ماضی ہم اس کو مانتے جس میں ہم نہیں تھے ہاں بلکل صحیح اس میں بھی ہم تھے لیکن ہم نے اس میں بھی سفر کیا چلیں اب یہ بتائیں آپ کا ویسے رمضان کیسا گزرا بہت عالی کیا کوئی شوٹنگ سے بزی رہی تھوڑا بہت شوٹ کی ہے لیکن ایک ابھی یہ ہے کہ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ اگر ایسی بات کو ہم بتائیں گے تو لگتا جیسے دکھاو ہے لیکن نہیں جب ہم بوری چیزوں کو بتا کے اس سے بچ سکتے ہیں تو اچھی چیزوں کو بتا کے اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں ملکل ٹھیک ہے تو ہم نے ایک دسترخان لگایا جس پہ یہ ہے کہ سبھی جو ہے وہ تو روز کا دسترخان یہ اچھی بات ہے کہ رمضان میں ویسے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ خود سب کا دل چاہتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ ایک بڑا ڈفرٹ ایکمین نہ بھی یقین کرو کہ اتنا وہاں پہ میں بدبیان نہیں کر سکتی کہ اس آدھے پونے گھنٹے میں اتنی خلقت کہاں سے آ جاتی ہے اور وہ خوشی بھی بلکل مختلف ہوتی ہے اور آج تک ابھی آج میرا خیال ہے اب عید بھی ہے یہ اتنے سارے دن جو ہے پتا نہیں چلا اور کس نے پورا کیا اور کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا دو آپ کو وہ ملتے ہیں ایک تو اپنے روزے کا ثواب ملتا ہے آپ کو اور ایک روزے دار کو روزہ کھلوانے کا ثواب تو آپ ڈبل اس کا حاجہ حاصل کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے اس لئے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی روزے دار کو روزہ ضرور کھلوا لیے گا میں اسی لیے اونیر بتا رہی ہوں ایک بات میں اٹھ کروں اس میں کہ کراچی کو یہ فقر حاصل ہے اور ہم سب کو اس بات پر بڑا فقر ہے کہ کراچی میں اس وقت جو ایک تصروے ہوا تقریباً کچھ ہزار سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر افتار کرانے کا بات ہو پاکستان کا وہا ہی شہر ہے کہ جہاں عام دنوں میں بھی کوئی آدمی بھوکا نہیں سوسکتا اس کے لئے ہر جگہ پر پوائنٹس بننے میں سالانی کے ہوں یا علمگیر کے ہوں یا دوسرے لوگوں کے ہوں اور عمدان میں تو اس قدر ہی جذبہ دیکھنے ہی ہے مائی باب شہر ہے جی کہ آج بھی دس روپے میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائے جا سکتا اور چاہیں تو دس لاگ بھی ایک رات بڑا دے عجیب شہر ہاں ویسے اس اس مرتبہ مجھے بھی لگا کہ بہت زیادہ زیادہ ہوئے بہت زیادہ ہوئے صرف یہ ہی نہیں ہوا بلکہ مساجد میں پارکوں میں سڑکوں پہ پبلک مقامات پہ جیسے گلے رانہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کے اپنے بنظامات ہیں ہر شخص کی کوشش تھی کہ وہ افتار کرا کے ایک ثواب بھی حاصل کر رہا اور کار خیر میں حصہ لے یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ افتار آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں قوائلیٹی اور فوڈ کا بھی خیال رکھا گیا ہے مددہ ہم لوگوں کو ان بچارے مستحق لوگوں کو جن کو افتار کرایا جا رہا ہے ان کو وہ چیزیں کھلائی جا رہی ہیں سہری میں بھی افتاری نہیں لیکن یہ کریڈٹ جو پورے رمضان کراچی کا آپ نے سما بتایا بلکل سے بتایا اس کا کریڈٹ جاتا آفتا آپ کو بھائی نہ ان کی حکومت مہنگائی کرتی نہ لوگ یہ سوچتے کہ ایسا نہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ابھی آپ نے بات کہی نا کہ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اتمام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کے مہمان کے لئے کر رہا ہوں تو وہ بہتر سے بہتر چیز ان کے لئے پروائیڈ کرتا ہے اور پھر اللہ کا مہمان ہو کیونکہ روزے کا عجر سوائے اللہ کے ذات کے اور کوئی دے نہیں سکتا تو اس لئے کہتے ہیں کہ روزے دار کا دروازہ بھی الگ ہے درے در رزوان جو ہے روزے دار وہاں سے داخل ہوگا جنت کے اندر پر لوگ اتنے غصے میں کیوں آجتے ہیں میں آپ کو بناہوں کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پی لیں اب غصہ آیا پانی تو پی نہیں سکتے تو بہتر ہوتا ہے میں ایک بات اردتا ہوں اس کا حل ہے وہ وہ آئی چیز ہے جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن غصہ وہ وہی چیز ہے جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آتا کیوں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا خاص طور پر میں اس لیے کہ پروگرام ایسا میں کسی اس کو ایک طبقے کو تو بہت زیادہ آ رہتا ہے کون سا طبقے بتا دیں کیا ہے کیا ایت کی اوپر کہتے ہیں نا وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پختون بھائی جو ہے نا روزے میں ان کو غصہ بہت آتا ہے آپ کا ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سب ہی کو زیادہ آتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ شاید وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی شعور مل رہا ہے ان پروگرام بھی مل رہا ہے کہ ہماری جو فلوسفی ہے جو ہماری اسلام میں جو روزے کی فلوسفی ہے اس کو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب آپ نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں آپ نے روزہ رکھ لیا روزہ تو تمام چیزوں کا ہے آنکھوں کا بھی ہے آپ کے کانوں کا بھی ہے بسارت کا بھی ہے بصیرت کا بھی ہے آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے اور یہ چیزیں اب لوگوں میں پہنچ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں خاص طرح پر نئی جنریشن جو ہے میں اس لیے کوشش کرتا ہوں چشمہ لگا کے جلوں لیکن ہمیں چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جن لوگ کو ہمیں اتفاق سے لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں رول موڈل سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتی تھی جب تک میں نے ایکٹنگ نہیں شروع کی تھی مجھ سے کسی نے سوال بھی نہیں کیا لیکن میں خود ہی بتا رہی ہوں جب تک میں نے ایکٹنگ شروع نہیں کی تھی تو میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ لوگ ایسے فالو کرتے ہیں ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں جب یہ ہے تو ہمیں اتنی اقل ہونی چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو لوگ اس کو فالو کریں تو کیا ہی بات ہے تو ہم اچھا دیں لوگوں کو اور اس کے لیے آپ کو رول موڈل بھی بننا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹھ کر گفتو کر کے چھتے ہیں آپ کا عمل بھی ایسے لنا چاہیے ایک مجھے چھوٹی سی بریک لے دیجئے جب بریک سے واپس آئیں گے عید کے ہمارا یہ جو آج پسے پردہ سپیشل ہے جس میں آفتاب جہانگیر صاحب ہیں نائم قریشی صاحب ہیں مسلم رضا صاحب ہیں اور گلرانہ ہیں ان سے زرہ ہماری گپ شپ لگی بھی ہے کہ کس طرح سے رمضان گزارے عید میں کیا مختلف کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کیا رہتی ہیں زرہ ہلکی پھلکی سی باتیں کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے پسے پردہ عید بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو پسے پردہ سپیشل میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں آپ کے گھروں میں بہت زبردست قسم کی میٹھا کھایا جا رہا ہوگا اور میرے خالصے وہ عید کا وہ واحد دن ہوتا ہے جس دن آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر صبح گلے نانا ہم اپنے آپ کو ویٹ کریں متوے کریں کسی مرشین پہ اور اس کے بعد عید کے تین دن بعد کریں یقین کریں پورے رمضان وہ ویٹ نہیں بڑھتا جو کہ ان تین دنوں میں بڑھتا ہے کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے عیدیں کھا لیتے ہیں کہیں بھی جاؤ کھا رہے ہو زبردستی بس میٹھا 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 اس جیس کا مزہ بڑا ہے میں آج بھی ایسے ہی لے کے چلتی ہوں میں اپنے بیٹے سے ذرا ناراضی ہوتی کیونکہ جب وہ نماز پڑھ کے آسن جو ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے آؤں تو آپ تیار ہوں اور میج لگی بھی ہو اور اس پہ شیر بھی ہو اور ساری چیزیں ہر چیز اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بھئی آپ دیکھیں آپ سوائیاں عام حالات میں کھائیں آپ کو مزہ نہیں آئے نہیں کبھی نہیں آئے لیکن وہی سوائیاں جب عید کے دن آپ کھاتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بہن کی ہاتھ کی بنیوی اچھی بنیوی کیا بات بیگم کی آت کی بات آپ لوگ یہ بہن بیگموں کی بات ضرور کر رہے ہیں لیکن کئی جگہ سے لیکن بھی بیری آنسٹ کئی جب وہ ہوتا ہے نا نیبرز من سے بھی آرہے ہوتے ہیں ایکسچینج کچھ شیر خون میں ایسے ہوتے ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں نہیں لے سکتا تو وہ تو ان کے لیے میں نے ایک کپڑا رکھا میں نے کہا ایسا کچھ آیا تو سائیڈ پر رکھتے ڈال دو اس چھویں اس پر پستے اور ڈال دو اس پر بادام اور چھڑک دو تاکہ اس کی شکل ہی غائب ہو جائے میں تھوڑا حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اتنا بھی بدمزہ کیسے پکا سکتے ہیں اچھا ہم ایسا ہم ایسا ہے ہم ایسا ہم ایسا ہے بلکل میں بدمزہ کی کھائیں اچھا ہم ایسا ہے مہم ایسا ہے میں نے کہا ہم ایسا ہے بدمزہ کی کھائیں یہ نہیں ہے میری بیگم بھی بہت اچھا کوک آپ پکاتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پکاتا دوسری طرح سے پکاتے ہوں گے ہماری ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم نماز کے لئے جاتے تو ہم ما شا اللہ آٹھ بھائی اور دو بہنیں لیکن اب تقریبا سب ایک گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں نہیں ایک کمپاؤن میں رہتے ہیں ایک کمپاؤن میں رہتے ہیں سب الگ الگ ہیں لیکن جوائنٹ ہیں اچھا بیرے نائس تو ساتھ بھی ہیں اور الگ ہیں اچھا پھر اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے باہر ہیں تو جو موجود ہوتے ہیں اندر کون کون مطلب وہ اڈیالا والا باہر ہے جی جی وہ ہے وہ ہے خامت کانشس کہتے ہیں ان کو آپ نہیں مطلب باہر آپ چار باہر ہیں تین اندر جہاں پر جہاں پر سیاسی میں بھی ہلکا فلکا تو رہ گا بہت ہلکا رہ گا میں نے اسی لیے کہا کہ کچھ جلدی باہر ہیں کچھ جلدی جانے والے اندر یہ سب چلتا رہ گا جی جی بالکل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم نماز کے بعد اچھا کیونکہ چھوٹی جسے ہم از الفطر کہتے ہیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ نے تھوڑا سا شعر خور ماں یا کوئی چیز لینی ہوتی ہیں خجور سے ایک خولا جائے تو وہ ہم تھوڑی بہت کوئی چیز لے کر جب جاتے ہیں اس کے بعد پھر والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں جا کے وہاں سے پھر ہم واپس آتے تو اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں پھر جس کے گھر پہ ہمارا فرس ڈے ہوتا ہے اس کے ہاں پہ سب تیار ہوکے بچے بچیاں سب تیار حالیٰ کہ ہم ایک ہی کمپاؤنڈ میں لیکن ہم سارے تیار ہو کر بقاعدہ اتمام کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارا استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکس ڈے ہم کسی دوسرے بھائی کے گھر جاتے ہیں اس طرح پھر کسی ایک بھین کے گھر شام میں چلے جاتے ہیں آج کل کے دور میں یہ سب کچھ سننا بہت اچھا ہے ہمارے دین نے اتنی خوبصورت فیسٹیوٹی دی ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو کہ اس میں کتنا ایک انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملاقات آپ کر رہے ہوتے ہیں گلے مل رہے ہوتے ہیں گلے مل رہے ہوتے ہیں میں سوچیں ذرا لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے گلے ملنے کا میں آپ کو دعوت دوں گا تیسے دن آپ آئیے گا پورے پاکستان کا میڈیا آیا ہوتا ہے میرے گھر پہ کیونکہ میرے یہاں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے تیسرے دن ہی چھوٹی ایت پہ نہیں میں بتا رہا ہوں بڑی ایت کی بات بتا رہا ہوں ہمارے ہاں ایک فیسٹیول سا ایسا رہتا ہے اس میں بہت پورا محولہ اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور پورا میڈیا اس کو کور کرتا ہے دس بارہ اونٹ ہوتے ہیں تو اس کو وہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر ایبنٹس کو جا کر دیکھیں گے اس کو کورپٹ بیٹھنے کی محلت نہیں بلتی لیکن آفتاب بھائی نے نادیا کو کیا ہے یہ کیا بات ہے اس لیے نادیا کو میں نے کیا بات ہے آپ بھی دھر بیٹھیں آپ بھی آئیں بلکل سب آئے موسٹ ویلکم لیکن نادیا سے میرا پرانا طالب ہے آفتاب یہ بتائیں کہ وہ اسی طرح نہیں ہمیں بکرہ ایت کی بات مجھے بھی کرنی نہیں ہے نا وہ اید والحظہ پہ آپ کی گھر آکے کریں گے پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ پڑوسی کا شیر خورم اچھا نہیں ہوتا آئے ہوتا بھائی خوال ہے تو تہلتا ہوتا ہے میرے کو تو بھائی کوئی بھی کوئی میں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں اس پرگرام کے دن یہاں پر اس پرگرام کے دوسر سے یہ میسیج اچھا بھیجیں گے اچھا یہ بتائیں تھوڑا سا ذرا ایک چیز میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں مسلم صاحب سے کیونکہ جیسے گلرانہ نے بڑی اچھی بات کہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر انسان نیکی کی ہو انہوں نے پورے رمضان تو اس کی تشہیر کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس لیے تاکہ آپ لوگ سب بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور خصوصاً بچے کیونکہ بچے جب پک کرتے ہیں اچھی باتیں تو وہ اپنی بڑوں کو ضرور فورس کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کام کریں تو مسلم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مسلم صاحب نے جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر اتنے مزہدار سے ایک پودوں کا پورا ایک جنگل ایک باغ سا بنایا واہ ہے جس کی محض ریزن کیا ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک کلین گرین پاکستان کا انیشیئٹیو لیا ہے اس طرح سے مسلم صاحب نے تو بہت پہلے سے یہ سوچا واہ کہ اگر ہمیں اپنی انوائیمنٹ کو کلین کرنا ہے کچھ ایڈورس کلائیمنٹ سے نمٹنا ہے جیسے کہ کراچی میں ہمیں گرمی بہت لگی رمضان میں تو یہی وہ ہریالی ہے جو ان چیزوں کو تھام سکتی ہے اور اس لیے انہوں نے یہ اتنا زبردست کام کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیں اس گرمیوں کے موسم میں کیا روزانہ پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے یا بھئی ایک دن بیچ کر کے دو دن بیچ کر کے یہ بڑا سمپل اس کا فینومینا ہے کہ چونکہ جب رووف ٹاپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پر سارے کنٹینرز پر سارے پلانٹس لگے ہوتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی سب انہوں نے گملے میں ہوگائے ہیں ہاں پلاسٹک کنٹینرز میں بھی ہیں مرد کنٹینرز میں بھی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کنٹینر تو گھر گھر میں پہنچ گیا یہ دیکھیں جیسے یہ پرےٹی ہالانے میں نے یہ پرےٹی جاتا ہے کنٹینر آپ لائے نے فوراں اس کو پک کر لیا کنٹینر کے نام حالانکہ میں نے تو گھلے رانہ نے فک کیا میں تو معصومانہ سے ایک سوال کیا تھا آپ پہنچ گھے کنٹینر میں نے چاہتا لیکن آپ پہنچ گھے میں تو پودے ہیں پودے ہیں پودوں کو آپ اپنی مرضی سے اتار سکتے ہیں مجھے مجھے آف دا ریپورڈ کیا جیا تھا کہ آپ کنٹینر کا ذکر کر دیجئے آف دیکھیں یہ وہ کنٹینر ہے جس سے آپ پودے اتار بھی سکتے ہیں اپنی مرضی سے پھر رکھ سکتے ہیں یہ وہ کنٹینر نہیں ہے نادیہ بتائی رہا تھا کہ دیکھیں اس کا کونسپٹ میں نے لیا اس طرح کہ ہماری جو اربن پوپلیشن ہے نا وہ ساری ورٹیکل ہے کیونکہ جگہ نہیں ہے پہلے گھر ہوتے تھے ہوریزونٹل گروت ہوتی تھے اس کا ایک فینومنہ ہوتا ہے جو رسی سی سی اس میں سارا دن ہیدت کو ایبزورب کرتی ہے اور شام کو ایوالف کرتی اخراج کرتی اس کا جتنی آپ دیکھیں دوزار پندرہ میں جو نائیم بھائی بیٹھے میں کہ ہم نے کس قسم کی ایوانچویلیٹی کیجویلٹی کو فیس کیا تھا تو کیا ہرمان ایریا میں جو ساری کراچی میں جو لوگ مرے وہ کیوں مرے تھے کہ جب ہیٹ بڑھتی ہے تو جتنی اوکسین ہے وہ ٹریول کر کے سی سائی کی طرف سلی آتی ہے تو اگر ہم پلانٹیشن نہیں کریں گے اگر جیسے میں کہتا ہوں کہ جب ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ پارکنگ کی سپیس نہیں دیں گے تو آپ نہیں کر سکتے اسی طرح سے میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ کیوں نہیں اپنی ریزولوشن پاس کرتے جس میں ہو جاتے ہیں اس کا سبسٹیوٹ آپ کو ہر حالت میں کرنا پڑے گا اور میں اس کی مثال یہ دوں کہ چار سال پہلے فرانس کی اسیمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا اس میں کہا کہ اب ہر ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر جو نئی بنے گی اربن ایریا میں اس میں یا تو ایک سولر کرتے تھے تو میں کوئی بات نہیں ہمارا ملک نہ مانا تو نہ مانا مان جائے اگر ملک مطلب حکومت مانے نہ مانے اول تو مانے گی لیکن آپ کی بات سن کر کم اس کم لوگ کی سوچیں گے سب کی گھروں چھتے میں تو نادیا میں آئی ٹچ وڈ آئی میں ضرورت میں انڈلج کیا کیونکہ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی چھوٹے اپارٹمنٹ رہتے ہو چار سو سکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہو تو آپ اس کے بھی بیلکنیز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وینڈوز ہوتے ہیں اور آپ گرینری کر کے آپ اپنی لائف سٹائل بہتر کر سکتے ہیں اب ایسے پلانٹ میں رکمنٹ کرتا ہوں لوگوں کو جو ڈے این نائٹ آپ کے لئے ایئر پیوری فائیر پا کام کرتے ہیں جو ہمارے یقین کریں میں رہور میں پیدا ہو میری برنگ اپ بھی ہوئی تو ہمارا مالی میری والدہ ان سے کہتے ہیں فریقوان آویلیبل ہیں تو ہم کیوں نہیں اس کو پرموٹ کرتے ہم اس آفیز میں سنیک پلانٹ بھی کہلاتا اس کو مردن لوٹ سٹنگ کہتے ہیں اور اس میں آپ کا گھہکوار ہے اس کو الوویرا کہتے ہیں پھر آپ کا منی پلانٹ ہے یہ سارے وہ ہیں جو آپ کے اوکسیجن کرتے ہیں مسلم بھائی یہ سنیں نا یہ بھی پلانٹ لوٹ ہے مجھے بڑا امپریس کیا نا بتائی میرے تین ازار پلانٹ ہے یا گمش کنٹینر ہے کریچی والے تو پاند کے پلانٹ ہے نا ان کے پلانٹ ہیں سننے دیجئے کہ ان کے پاس کنٹینر ہیں یا لون ہے نہیں ان کے پاس کنٹینر ہمارے ہمارے ہر طرح کا پلانٹ میرے پاس ہے میرے خیال میں اگر اس کو اتنے بڑے گملے ہیں تو کنٹینر ہی کہہ دیں کنٹینر جدہ گملہ ہندہ پہچانے اس طرح سے جاتا ہے گھر کے جیب اس ٹریٹ میں آپ داخل ہوں تو یہ لک آتی ہے جیسے نا ہم سے زیادہ خواتین کا رول ہے جو گھروں میں رہتی ہیں گھروں کی دیکھ بھال کرتی گھر کی انچارج گھر کے منسٹر وہی ہیں مجھے کچھن گارڈنگ کا سب سعود کچھن گارڈنگ تو آج دیکھیں مسلم رضا تصدیق کریں گے بلکہ آپ سب لوگ تصدیق کریں گے جو سب بلوٹید ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹیننگ پروگرام بھی کرا توفیق پاشا صاحب سے مل کے خواتین کچھن گارڈنگ کی طرف چلی جائیں کیونکہ کچھن گارڈنگ ایسی ہے کہ گملے میں دھنیا اگال 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 مجھے بڑا فیسنیٹ بھی کرتے ہیں کہنے کو میں سیاست میں ہوں کہنے کو میں ایکٹنگ بھی کرتی ہوں لیکن آپ یقین کیجئے کہ اپنے گھر کا آٹا میں ابھی بھی خود بنواتی گانا سننیں گے گانا جائیے دیکھتے رہی ہوگا سفر گادا یہ تو مجھے لگا کوئی راگ کی بات نہیں کوئی مجھے پسے پردہ میں کوئی نہ مجھے کانٹنٹ پرپیر کرنا پڑا ہے کچھ اتنی مزیدار باتیں ہو رہی ہے یہ میرے خال سے آپ نے صحیح کہا اید ماشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب کی اچھی گزر رہی ہوگی اس اید پر جیسے رمضان بھر آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھولتے نہیں ہیں اید مناتے وقت بھی ان لوگوں کو نہ بھولیں جو نہیں منا سکتے خود سے اید یا جن کی ہاں مسائل ہوتے ہیں آپ صرف ایک دو منٹ کا یا پانچ منٹ کا وزیٹ یا ایک مٹھائی کا ڈبا بہت چہروں پر مسکرہات لاسکتا ہے تو یہ جو اید پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کبھی مت بھولیے گا کہ اید ضرور ایسے لوگوں کے ذات منائیں میرے ساتھ جو لوگ موجود ہے جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا اید کیونکہ ظاہر ہے خوشیوں کا نام ہے اور خوشیاں جو ہیں وہ گانے کے بغیر تو بھولیے شیر ہے یہ کیا گانا ہے اس کو جواب سنیں گے پھر آپ کو بتائیں اس کو گانے اپ گانے تھوڑا سوڑا سو گناتے نا تو بھی آنست رہے کمی میرے کنسا چلی نہیں بھائی آپ کچھ گا دیں میں بھی کہوں کیوں نہیں اب اس سے بڑا سانیا کوئی نہیں ہو سکتا کہ میری تنی بری آواز میں گانا سنا جائے کوئی نہیں انسان اپنی مرضی سے کجھ عذاب شاید ناظرین پہ کبھی نہیں آیا ہوگا نہیں لیکن ہم چاہتے کہ یہ آج 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 لیکن آپ نے صحیح کہا تھا اے لائک نعیم صاحب کتنے کینڈد ہیں کہ دیکھیں یہ مجھ سے گانا نہ گوان یہ صحیح کہا تھا یہ بہت بڑا صحیح ہے آپ کو نرانہ گائیں گی یہ صحیح کہا تھا یہ صحیح نہیں ہو سکتا اداکار ہے تو ماشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ تمہیں پاس یہ وقت نہیں گانا مطلب کچھ بھی گنگنہ دے ماشاءاللہ آپ کا بیٹا اتنا زبردست سنگر ہے اور آسے مظہر اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ گلرانہ ان کی والدہ ہے تو وہ بچہ گاتا ہوگا تو آپ کہیں سے تو پک بھی کرتی ہو مجھے ایک لائن بڑی اچھی لگتی ہے جو سب کے لیے مجھے لگتا ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے سب رہا ہے سب رہا ہے ان سے سیخنا ہوگا ہے میں سرگم اکیڈمی کا فاؤنڈر ہوں وہ چلاتا تھا میوزک کے تو اس پر بھی گانا نہیں آتا تھا تو مجھے اکثر وہ تو آپ اکیڈمی کیوں چلاتے تھے میں اس کا ایڈنسٹریٹر تھا اور میں اس کو منز کرتا تھا اور میں نے بڑے سنگرز نکالے اس میں بہت سنگلز نکالے ہیں اس میں تو پودوں کا ایک گانا بھی گا نا وہ بھی میں نے کئی گانے تھا میں نے خود کمپوز بھی کی ابھی نہ آپ کو ایک شیر سنوں گا انسانوں کا اجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام جس کو دیکھو جس سے ملو وہ سمجھے کم سمجھائے بہت زبر جست اپنے پوسی کے بارے میں کہا ہے اچھا وقت ختم ہو رہے اب جاتے جاتے تھوڑی سی ایک سیاسی گفتگو میں آپ سے بلکہ سیاستدان سے نہیں پوچھتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں انتظار کرایا جا رہا تھا سب کو کہ عید کے بعد جو ہے کچھ بہت کچھ کرنے جاری اپوزیشن ایسا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہوگا میں سیاست سے اتنا زیادہ انٹچ نہیں ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات سے جو بہتر کر سکتا ہوں شہر کے لیے اور لوگوں کے لیے میں کروں اور میں کسی سے وہ بھی نہیں لگتا بخالفات کہ جس کا جو کام ہے اس کو بہرلو کرنا چاہیے اور اپوزیشن جائے کچھ رونک لگنے والی ہے یا نہیں یہ بتا ہے رونک لگنے کا امکانات بہت ہیں بہت ہیں اچھا جاتے جاتے آپ ایک اید کا میسیج اگر آپ دینا چاہیں بسے تو گانا گا دیتے اچھا تھا نہیں گانا تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے سنا ہے کہ جہاز جب اڑتا ہے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور جب لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا تو یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے یہ پاکستان اس وقت فلائی کی طرف ہے انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سموت فلائی پہ ہوگا ہماری پہ دعا ہے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا اور میں امید رکھتا ہوں عید کے موقع پر کہ جو پریشانی ہے ان کا بھی احساس ہے ہمیں لیکن اچھے وقت سے پہلے اگر کوئی تھوڑی بہت پریشانی آئے تو اس کو بہادری سے برداشت کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ مل کر ان پریشانیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے گلرانہ جاتے جاتے بس میں شاید یہ میسیج تو خیر کیا ہوگا لیکن میں سمجھتے ہوں کہ ہم پبلک ہیں ہم سب پبلک ہیں کوئی سیاسی غیر سیاسی ہونا الگ بات ہے لیکن پبلک ہمیں سوچنا چاہیے ہماری اتنی سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہیں ایک جان ہو کے اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں چھوٹی سی بات میں ایک بتاتی چلوں مجھے پتا ہے وقت کی کمی ہے میں اتفاق کی بات ہے کسی دوسرے ملکہ ذکر کر رہی ہوں میں اس وقت لندن میں تھی تو میں نے صرف ایک نظارہ دیکھا آپ یقین کیجئے کہ مجھے یاد ہے بھی تک ٹوئنٹی فائف پینی ایک بریڈ مہنگی ہوئی نہ کسی ریڈیو پہ آیا نہ کسی ٹیلیویجن پہ آیا نہ کہیں مائک لگا اگلے دن صرف یہ ہوا کہ پوری پبلک نے وہ بریڈ نہیں خریدی سڑکوں پر آگئی ان کو مفت باٹنی پڑی تو یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری سٹرنٹھ کتنی ہے دیکھیں قوموں پر بڑے وقت آتے ہیں اور قومیں اسی وقت قومیں بنتی ہیں جب اس برے وقت کو وہ جھیل لیتی ہیں یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لیے چلتے چلتے میں بھی ایک پیغام دے جاؤں کہ لوکل میک اپ کا سمان خریدنا شروع کر دیں بلکو بہت سارا بہتری آ جائے چکنی مٹی تو چکنی مٹی ملتی تو چکنی مٹی ملتی تو دولار ہے بس سیرہ کر پہاڑ وہ تو وہ کرے گا یہ بخشنگ ہے اگر آپ تو پھر گلے رانہ نے بھی نہیں چھوڑنا ہے چلی وہ ختم ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یقین کریں بڑا مزے کی یہ بیٹھک رہی اور انشاءاللہ پھر رکھیں گے اس بیٹھک کو کیونکہ اب انہوں نے مسلم صاحب نے بتایا سرگم اکیڈمی کا کا ہے تو اب ان سے کہیں گے کہ یہ گا کے ہمیں مقاعدہ وہ کام کر کے دکھائیں گے مجھے ذرا نام بتائیں بلوکار کا نام بتائیں جو آپ کی اکیڈمی سے لائیں لوگ سرگم سے تو سارے ہی نکلے ہیں یہ اکیڈمی سے تو اتنے نکلے ہیں ہم ایسے کریں گے ایت کے تیسرے دن جب اوٹ قربان ہو رہا ہوگا لے کر آ جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے جا کے دیکھوں گی وہ کس قربت بیٹھا آپ نے یہ دیکھنا ہے بلکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہماری باتیں سے چلتی رہیں گی آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح سے مزیدار باتیں ہو رہی ہوں گی بہت انجوئی کریں ایت کو ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں پورا احتمام کیا جاتا ہے روزے رکھنے کا یہ ایک ایت کا دن ہے جسے یہ واقعی میں جو تو ایسا لگتا ہے کہ جس وقت سے یہ صبح کا آغاز ہوتا ہے ایت کی نماز کے لیے اس وقت ایک مختلف ہی سما نظر آتا ہے آپ سب کو ایت بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ